ہائی کورٹ کا اہاتہ آدارت اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا مقدمے کے فریقین آپس میں علج پڑے لاتوں گھونسوں کا آزادانہ استعمال پولس بے بس اہاتہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا ہائی کورٹ کا اہاتہ آدارت کے اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا جبکہ مقدمے کے فریقین علجے تو لاتوں گھونسوں کا آزادانہ استعمال بھی دیکھنے وایا ایسی صورتی حل میں پولس بے بس نظر آئی عمر شاکر سے اپ ڈیٹس لیں گے عمر شاکر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی تقیم مرتبہ لاتیں گھونسے اور مکے چلے آج بھی پولس نے بے بسی دکھائی آج یہ معمول کی بات ہے لاہور ہائی کورٹ ہو یا ماتیں عدد آدارتیں ہو یہاں پر مدعی فریقین کا آپس میں علجنا گھونسوں مکوں اور لاتوں کا آزادانہ استعمال معمول بن چکا ہے آج بھی ایک واقعہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے میں آیا جب لاہور ہائی کورٹ کا آہاتہ جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا قتل کے مقدے میں زمانت منظور ہونے پر آہاتہ آدارت میں فریقین آپس میں علج پڑے کمرہ آدارت سے نکلتے ہی مدعی پارٹی نے مخارف پارٹی پر حملہ کر دیا اور مخالفین کا ایک دوسرے پر تشدد لاتوں گونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جبکہ ہائی کورٹ پولس جو ہیں وہ بیچ پچاؤں میں نکام رہی اور بے بس بن کر صرف تماشائے کا کردار آدار کرتے رہی لاہور ہائی کورٹ کے ایجسٹرز مظاہری علیہ اکبر نکلی نے شہر ایار کی درخواست زمانت پر سمات کی تو عدالت نے اس کی درخواست زمانت منظور کر لی اور درخواست زمانت منظور ہونے پر مخالف پارٹی کو عدالتی فیصلہ جو ہیں وہ نا بھائیہ جس کے بعد فریقین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور ہاتھ عدالت جو ہیں وہ میدان جنگ بنا اور گوسوں مکوں یہ بھی بتایا گئے اسے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں آہتہ عدالت میں وہاں پر سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کر دیا گئے تھے کیا وہاں پر اس کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھے بات میں آ کر صلاح صفائی ہوئی عجیب معمول معمول کی بات بن چکی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا ماتحادت عدالتے ہو وہاں پر اس طرح کی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی اپنی سیکیورٹی موجود ہے ملزمان جنہیں عدالتوں سے علاقے جیلوں سے علاقے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں لیکن فریقین جو ہیں وہ آپ اس میں علج پڑے تو پولیس جو ہیں وہ صرف تماشائی کا کردار ادا کرتی ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا کہ جب فریقین آپ اس میں لڑے اور ایک دوسرے پر تشدد شروع کیا تو پولیس جو ہیں وہ بیچ بچاؤ کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دی اور وہاں پر موجود جو آہ بکلا تھے یا دیگر آہ مقدمات کے لیے آئے افراد تھے سائلین تھے انہوں نے وہاں پر بیچ بچاؤ کیا اور لڑائی ایک کا خاتمہ کروایا لیکن جو پولیس تھی وہاں پر موجود تھی لاہور ہائی کورٹ کی اپنی سیکیورٹی وہاں پر موجود تھی کسی پولیس اہلکار نے جو ہیں وہ یہ لڑائی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جو یہاں پر سائلین موجود تھے جو وکلا موجود تھے وہ فریقین کو لڑنے سے روکتے رہے جس کے بعد جو ہیں وہ لڑائی ختم ہوئی لیکن لاہور ہائی کورٹ سیکیورٹی اور دیگر جو یہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے وہ بالکل ناکام دکھائے دیئے ناصر ایک ملزم کے ساتھ پولیس کی نفری موجود ہوتی ہیں دیگر ملزم کے ساتھ ملزم ملزموں کے ساتھ بھی پولیس کی اضافی نفری جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ آتی ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہیں وہ کیونکہ اس کا متلکہ معاملہ نہیں ہوتا اس لیے ایک پولیس اہلکار کسی جو ہے ہائی کورٹ کا آہاتہ عدالت اکھاڑے میں تفدیل ہو گیا پولیس بیچ پچاؤ کر آنے میں ناکام رہی بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر